مزارات کی تصویر گھر میں ہوتی ہے تو کیا اس مزار کی فوٹو پر اگربتی لگانا اگربتی جلانا اس پر اجائز ہے یا ناجائز ہے تو اگربتی اس طرح لگانا کہ جیسے کفار بد پرستی کے لئے استعمال کرتے ہیں اس طرح مزار پر اگربتی مزار کی تصویر پر لگانا یہ جائز نہیں ہے اور اگر صورتحال یہ ہے کہ جس گھر میں جس جگہ مزارات کی تصویر ہے عموماً وہاں پر اکثر اگربتی جلائی جاتی ہے اور دیکھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے دیکھنے والے کیونکہ شاید یہ مزار کی تصویر کی وجہ سے لگائی ہے تو اس سے بھی پریز کرنا چاہیے یا تو اس تصویر کی جگہ کو تبدیل کیا جائے یا پھر اگربتی لگانے کی جگہ کو تبدیل کیا جائے اور شک شبے سے بچا جائے ویسے نورملی گھر میں روز اگربتی جلانا اس میں کوئی حرض نہیں ہے خوشبوں کے لئے اچھی بات ہے جلانی بھی چاہیے مگر یہ کہ خاص مزار کی تصویر پر اگربتی کو لگانا یا اس کو گھمانا یہ درست صورتحال نہیں ہے آپ نے ایک سوال اور پوچھا کہ داڑی رکھنے کی کوئی شرط ہے یعنی جو جاہل ہو کیا وہ بھی داڑی رکھ سکتا ہے اور اسلامی لباس پہن سکتا ہے یا نہیں دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز مشہور ہوتی ہے اور بڑوں میں بھی چھوٹوں میں بھی کہ داڑی کی کوئی عمر ابھی عمر نہیں آئی ہے ایک عمر کے بعد داڑی رکھی جائے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بالکل ہوتے ہی داڑی کو کٹوا لینا یہ حرام ہے یعنی اگر دو تین مرتبہ کٹوائے گا تو یہ شخص پاسی کے مولین بھی ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ داڑی وہ لوگ رکھیں گے جن کو علم ہے یعنی علم کے بغیر داڑی نہیں رکھی جا سکتی تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے بلکہ کوئی شخص ہر مسلمان مرد بالکل کو داڑی رکھنا یہ سنت موقع دا ہے اور اس کو ایک مشتی یعنی چار انگل تک بڑھانا یہ واجب ہے اور اس کے لئے کوئی قید بھی نہیں ہے کہ کوئی علم ہو یا امام ہو وہی رکھے قبل کے عوام کو تمام مسلمانوں کو یہ حکم ہے اسی طرح جو آپ نے اسلامی لباس کی بات کی تو اسلامی لباس یعنی وہ کہ جو فساک اور فجار کا لباس نہ ہوئے اسے لباس سے پریز کرنا چاہیے اور جو نیکوں کا لباس ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے اس میں کوئی خاص قید نہیں ہے باقی یہ کہ امام شریف کے بارے میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کو پہناتا ہے اس کے بعد اس کو پہن سکتے ہیں یا پھر یہ کہ جو شخص عالم نہیں ہے وہ امامہ نہیں بان سکتا یہ بھی بالکل غلط ہے امامے کی فضائل بہت ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر میں ایک تفصیلی ویڈی جلدی بنانے والوں مگر یہ کہ عوام ناس میسیج اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو بھی امامہ باننا اسلامی لباس کو اختیار کرنا یہ درست ہے اور بہت سارے لوگ یہ شخص شبہ کرتے ہیں کہ جو عالمانہ لباس ہوتا ہے وہ جاہلوں کو جائز نہیں وہ بات درست ہے مگر یہ خاص امامہ عالمانہ لباس میں نہیں ہے کہ یہ عوام کے لیے بھی سنت ہے بلکہ اس میں پڑھے گئی نماز عام نمازوں کے مقابلے زیادہ فضیلت رکھتی ہے لہذا داڑے کا رکھنا بغیر علم کے بھی لازم ہے اور اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور اس میں ایک غلط فہمی اور بھی داڑے کے تعلق سے ہوتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آگے نیت نہیں کی لہٰذا بھی کٹوا سکتے ہیں یعنی جو لوگ داڑے رکھ لیتے ہیں تو ان کے بڑے یہ کہتے ہیں یا پھر وہ خود بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ابھی داڑے کی ہم نے نیت نہیں کی لہٰذا جب تک نیت نہیں کریں گے نیت کرنے کے بعد نہیں کٹوا سکتے لیکن جب تک نیت نہیں کی جب تک داڑی نہیں رکھی جائے گی تو یہ بھی بالکل باطل ہے اور یہ شیدان کی طرف سے بس بسہ ہے داڑی رکھنے میں کوئی نیت ہے ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ داڑی کی طرف غور ہی نہ کیا جائے اور اس کو چار انگل تک مرد کو بڑھنے دیا جائے اور اگر نیت نہیں بھی تو بھی اس کا کٹ پانا حرام ہے اور نیت کر لی رکھنے کی تو بھی اس کا کٹوانا دونوں صورتوں میں حرام ہے اس میں نیت کا کوئی دارومدار نہیں ہے عالمانہ لباس کی بات تھی تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے دیکھنے پر سامنے والے کو یہ شخص معلوم ہو کہ شاید یہ شخص عالم ہے تو جاہل کو اس قسم کا لباس یہ منع ہے یعنی لوگوں کے سامنے ایک طریقے سے دھوکہ دینے والی بات ہے اور اس کے اندر جیسے اسلامی جببہ آتا ہے کہ جو علماء اکثر اسٹیج کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا پہنتے ہوں گے تو وہ جببہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو نورمل ہے یعنی عالم نہیں ہے وہ اگر جببہ امامہ وغیرہ پہن کے اس انداز سے نکلے گا کہ دیکھنے میں وہ کوئی پیر یا بزرگ یا پھر عالم لگے تو یہ صورتحال اس کے لئے درست نہیں ہے باقی صرف اگر امامہ کرتے پچامے پر باننا ہے تو یہ امامہ پہننا عام آدمی کو بلکل رواحس میں کوئی حرز نہیں ہے اور داڑے کے لئے بھی اسی طرح اس کا رکھنا بلکل واجب ہے تو کسی صورت اس کو نہیں کٹوا سکتے نہ اس میں علم کا کوئی دخل ہے نہ اس میں کوئی نیت کی دخل ہے نہ اس میں کوئی عمر کی دخل ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے اس کے بعد رکھتے ہیں ابھی نہیں رکھ سکتے ابھی تم نابالی ہو یہ سب صورتیں بلکل درست نہیں ہیں داڑی رکھنی پڑے گی اور اس کا کٹوانا کسی کے کہنے پر بھی حرام ہے بلکہ جو اس کے کٹوانے پر مدد کرے گا یا اس سے کہے گا یا اس کو فورس کرے گا تو کٹوانے والے کو تب بھی گناہ ملے گا کیونکہ وہ حکم ماننا واجب نہیں ہے چاہے والیدین کا ہو یا کسی کا بھی ہو اس حکم کو نہیں مانا جائے گا داڑی کٹوانے والے اور اگر ہی جو لوگ فورس کرتے ہیں یا اس میں مدد کرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں تو یہ گناہ کے کام میں مدد ہے وہ شخص بھی گناہگار ہوں گے جو اس کام کے لیے گناہ کے کام کے لیے کہتے ہیں پتھر نے حسن علی پرنبار بنایا